آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہمان خطیب خطیب اعظم ہندوستان جو پلگرام شریف سے چرکر ہمارے عراب کے دیار محبت میں سرکار سیدنا میر صاحب دعوت السغرہ رضی اللہ عنہ کے فیضان کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے جہاں ہم عراب پٹھیں وہی پر وہ عظم الشان خطیب بھی موجود ہیں میں انہی کی بارگاہ میں بڑی عدب احترام کے ساتھ عزت ماب کی بارگاہ میں بڑی عدب احترام کے ساتھ بڑی ملتمنی میں ہو رہا ہوں التجا پیش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ عزیر والا اپنے انداز میں مسند خطابت پر فائز ہونے کے لیے جل از جل تشریف لائے یعنی میری مراد ہے مقررین قلاب وائز لا جواب حضرت علامہ غلام غوث صحب قبلہ محبوب بارگاہ مشاقہ بلگرام شریف جن کی بارگاہ میں میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائے لیکن آئیے ان کا استقبال کیا جائے ان کا استقبال بھی انہی کی شایعہ نشان کیا جائے کہ ایک سعدات کرام کی جو مقدس خانقہ ہے بلگرام شریف الحمدللہ اس دیار محبت سے اس بارگاہ فائز سے ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت موجود ہیں چل کر آئے ہیں آئیے اپنے مہمان کا استقبال کریں پوری شایعہ نشان شانداری کے ساتھ چانداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ نعرہ تکبیر پیچھے والے بھی محبت کا اظہار کریں کیونکہ سرکار سید انصمیہ سرکار کی آمد آمد ہونے والی ہے حضور علماء سید کمال اختر صاحبی تشریف لانے والے ہیں بڑے انداز میں آپ بیٹھے ہیں اچھے انداز میں بیٹھے رہے محبت کا اظہار کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں آپ کو پتا دوں یہ ایسی شخصیت ہے جسے لکھا ہے لکھا گیا ہے پورٹر میں محبوب بارگاہ مشایخ بلگرام یعنی کوئی موقر کوئی معزز شخصیت ہے اس کے تعلق سے آپ چانیں گے پہچانیں گے ان کی گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس تقبال اسی شائعہ نشان کیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ امامِ عاظب جلسے دستارِ قرط حضرت علماء غلام غوث صاحب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گل کو جو شولہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے گل کو جو شولہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے آگ پانی میں لگا دے میں بلاتا ہوں اسے اور اپنی تقریر و خطابت کے شراروں سے یہاں خرمنِ باطل جلا دے میں بلاتا ہوں اسے سبحان اللہ علماء مدارسِ اہلِ سنت و ایمہِ مساجدِ اہلِ سنت جدسگاہ میں تشریف فرما احبابِ اہلِ سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ 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 اللذی خلق الارض والسضا و سلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و علی آلہی و اصحابہی برارتِ اتقان اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَدْ صَدِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عُلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والشَّاکِرِيمِ فَلْحِمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ قَادْرِيَمْ نَعْرَيْهْا غَوْسِ عَعْزَمِ سَلَمْ دَمْزَ شَيْخْ مِرِ مُحَمَّدِ قُطْبِ عَلَمِ سَلَمْ قَادْرِيَمْ نَعْرَيْا غُوْسِ عَعْزَمِ سَلَمْ دمز شاہ احمد رزا خان قطب علم سلم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکشتہ راتو پشتی بحق خاجہ عثمان حارونی مدد دنیا معین الدین کشتی حضرات گرامی آج امام آزم کانفرنس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو مصطفیٰ کریم کے عاشقوں میں پیدا فرمایا آج جشنے دستار قیرت ہے ممبر رسول پر اہل سنت والجماعت کے موقع اور مستند علماء اکرام کی موجودگی ہے جس میں مجھ سے کم علم کی تھوڑی دیر گستگو ہونا ہے دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ میری سبان پر کلمت الحق جاری فرمائے ہم کو اور آپ کو سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی تحفیق بکشے محبت کے ساتھ دعود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرب و علیہ آلہ و اصحابہ ابارک و صلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے علماء اکرام اور طلباء اعزام کی ایک جماعت موجود ہے ایک مطلع اور ایک شیل سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں یہ ممبر چونکہ علماء اکرام کا ہے اور یہ بنارس کی سرزمین ہے جہاں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور الحمدللہ یہ بنارس ہے حضور تاجو شریعہ کی بہت آمد ہوئی ہے حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد ہوتی رہی ہے بزرگوں کا فیضان یہاں جاری ہو رہا ہے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ حوصلہ دیکھ کر قلندر کا بے شک بنارس ہے میں سمجھتا ہوں دو چار تقدیریں ہو چکی ہیں حوصلہ دیکھ کر قلندر کا کانپتا ہے جگر سمندر کا بے شک حوصلہ دیکھ کر قلندر کا کانپتا ہے جگر سمندر کا ورز یہ کیا ہے یا رسول اللہ قبر کے باستے عطا کر دیں ایک ٹکڑا بقی کے اندر کا چاہے میں کیونکہ علماء اکرام موجود ہیں سعادت اکرام موجود ہیں ابھی حضور بادشاہ اسلام کے شہزادے سرکار سید انس میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے سید میراج صاحب سید پار صاحب علماء اکرام موجود ہیں ان کی دعائیں کافی ہیں میں بس یہ عرض کروں گا یہ حضرات پشت پناہی کر دیں گے انشاءاللہ تقریر ہو جائے گی حوصلہ دیکھ کر قلندر کا مہاریرہ شریف سے ایک رسالہ نکلتا تھا پہلے سیدین مہاریرہ شریف سے ایک رسالہ نکلتا تھا کہ وہ رسالہ کا نام کیا تھا کہ سیدین نمبر مہاریرہ شریف آج اور ایک ٹکڑا بقی کے اندر کا ایک شیر سننے کہ ہے یہ بھیجا ہوا پیمبر کا باپ شبیر کا ہے شبر کا دیکھے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا حوصلہ دیکھ کر کلندر کا ہائے یہ بھیجا ہوا پیمبر کا باپ شبیر کا ہے شبر کا ناز کرتے تھے جس پہ دروازہ نوچ کر پھیک ڈالا خیبر آہا کیا کہتے سبحان اللہ نوچ کر پھیک ڈالا خیبر کا بلگرام شریف کی سرزمین سے سادات اکرام آئے ہیں اور اندوستان میں جہاں کہیں بھی سادات اکرام ہوں الحمدللہ سب واجب تازیم ہیں جو بھی سنی سہی العقیدہ ہیں اللہ اکبر سادات کی شان بڑی میرالی ہے اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُم مِنَّهُم مَسُولُون مَیدانِ مَشَ قیم ہوگا علماء اکرام کی توجہ کا طالیب آپ اکرام نے یہ فرمایا ہے میرے اسا قضاء نے یہ دس دیا ہے حضور بہر ان کے پاس میں جب میں تخصص کر رہا تھا تو انہوں نے اشارت فرمایا بیٹا تقریر کرتے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن جب تقریر کرنا نا تو اپنے پیچھے مل کر کے نہیں دیکھنا کیونکہ اکرام یہ ہم لوگوں سے حضور بحر انہوں نے کہا تھا آگے بیٹھنے سے کیا ہوگا تو حضرت نے فرمایا جب آگے بیٹھو گے توجہ کے ساتھ میں سنوگے تو دل پہ نقش بھی ہوگا اور جو بولو گے انشاءاللہ وہ بھی دل پہ نقش ہوگا تو آپ بیٹھیں آگے بچوں بہت توجہ کے ساتھ میں کوئی بڑا عالم نہیں میں معمولی آدمی ہوں سادات اکرام کی شان سنو اللہ قرآن پاک میں رشاد فرماتا وقفوہم انہم مسئولون مدان مشر قائم ہو جائے گا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا دینا سب کو ہے حساب علم حاصل کیا حساب اس کو بھی دینا ہے جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا حساب اس کو بھی دینا ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے نماز پڑی ہے تو اس کا بھی حساب روزہ رکھا ہے تو اس کا بھی حساب ماں باپ کی خدمت کی ہے تو اس کا بھی حساب غریب کو سٹایا ہے اس کا بھی حساب کس کی ساتھ میں برائی کی ہے اس کا بھی حساب ہر چیز کا میدان محشر میں حساب ہوگا اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے گا جنتی جنت کے دروازے کی طرف جائیں گے دوزک کا حساب فرمائے دوزکیوں کا بھی حساب ہوگا دوزکی دوزک کے دروازے کی طرف جائیں گے اب دوزک کے دروازے پہ جو پہنچیں گے ان کے لیے کوئی دیری نہیں ہے دوزک کا دروازہ پکڑے گا پکڑا کر کے جہنم میں ڈالے گا یا دوزک میں ڈالے گا اب جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں مسلمان اب یہی حاجی کہلانے والے پہنچے یہی نمازی کہلانے والے پہنچے یہی روزہ دار پہنچے یہی عمل میں کامیاب ہونے والے پہنچے یہی اچھے لوگ پہنچے اب جنت کے دروازے تو پہنچ گئے ہیں لیکن جنت کا دروازہ بند ہے رضوانے جنت جنت کا دروازہ بند کر کے کھڑا ہے اب روزہ داروں نے پوچھا حاجیوں نے پوچھا نمازیوں نے پوچھا نیکوں نے پوچھا عالموں نے پوچھا حافظوں نے پوچھا غاریوں نے پوچھا مفتیوں نے پوچھا محدث نے پوچھا مفقین نے پوچھا علماء اکرام نے پوچھا اللہ والوں نے پوچھا یہ رضوان جنت اپنے عمل میں کامیاب ہوئے ہیں تب جنت کے دروازے پہ آئے ہیں اگر بھورے ہوتے تو دوزک میں ڈال دیے جاتے آخر دروازہ کیوں بند ہے بنا رس کے لوگو جملے کی حفاظت کرنا رضوان نے جنت کہے گا بند میں نے نہیں کیا ہے میرے رب کا حکم ہے اس لئے بند ہے میرے رب کا حکم ہے اس لئے دروازہ اب بلونا بھائی اس لئے دروازہ بند ہے اب پوچھو میرے بھائی تو سمجھ کے نعرہ لگایا کرو کہاں پہ لگانا ہے کہاں پہ نہیں بات مکمل ہو جانے دو میں نعروں کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن خدا رہا مجھے معاف کرنا میں چوبتی ہوئی کچھ باتیں ضرور کرتا ہوں مجھے معاف کرنا نعرے لگانا اچھی بات ہے لیکن نعروں سے زیادہ نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے نعرے لگا دو جنتی ہو جاؤ ورنہ پیر صاحب کے نعرے لگا دو پیر صاحب آ جائے انہی کے پیسے پیسے دورتا ہے معاف کیجے گا مجھے یہ چند جملے ہیں جو بہت تیز لگیں گے آپ کو فیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو فیر صاحب آ جائے نا تو ان کے ہاتھ چومے گا آدمی فیر صاحب آ جائیں ان کے پانچ چومے گا آدمی فیر صاحب آ جائیں گلے میں ہاک ڈالے گا فیر صاحب آ جائیں میں کسی پیر کی برن ہی کرتا لیکن چملے کی فاظت کرنا جیسے پیر کے ہاتھ چومتے ہو کبھی والدین کبھی ہاتھ چوم لیا گا سبحان اللہ بے شک ہمیں دنیا میں دنیا میں جملے کے فضل کرنا دنیا میں ماں باپ سے بڑا پیر کون ہے بے شک مجھے بتاؤ ماں باپ کو پیسے دینے کے لیے آدمی کی جیب خالی ہے اور پیر صاحب کی جیب بھرنے کے لیے آدمی کے پاس میں پیسے ہیں برا لگے گا آپ کو مجھے ماں کرنا ہاں ماں باپ کی خدمت کر اور پھر پیر کی خدمت کر بہت خوب تھوڑی تھی آپ حضرت کرم فرمائیں گے تو تقریر ہو پایے بہت خوب ماشاءاللہ میرا یہ مجاز نہیں ہے زیادہ تر کہ میں کھڑے ہو کے نہیں بول پاتا لیکن میں معلوم ہے پہلے کھڑا ہوا پھر مجھے بٹھایا گیا پھر میں کھڑا ہوا کیوں صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا بیٹا موجود بے شاک سبحان اللہ میری ہمت نہیں ہوتی میرا کلیجہ نہیں ہوتا کہ صادات کی موجودگی میں میں کرسی پہ بٹھوں اور صادات کرام نیچے بٹھیں نہیں نہیں میرا ضمیر دوبارہ نہیں کرتا صادات اوپر کرسی پہ ہوں تو غلام بڑھ جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے ماں باپ کی خدمت کر اور پھر پیر صاحب کی خدمت کر اور ماں باپ ناراض ہونا تو زندگی بھر پیر صاحب کی چوکھٹ پہ جھڑو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بے شک سبحان اللہ بے شک بولو بولو سبحان اللہ ماں باپ راضی ہوں تو پھر پیر بھی خوش ہوگا میرا مولا بھی خوش ہوگا میرا کریم رسول بھی خوش ہوگا اور ماں باپ ناراض ہونا تو پھر کچھ نہیں ہونے والا پھر جو بھی کام کرو ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو جائے ہم دعا کریں نا ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے یہ مولانا صاحب دعا کریں ضروری نہیں کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جائے مولانا اخلاق صاحب پاری اخلاق صاحب تشریف فرما ہے یہ دعا کریں ضروری نہیں کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جائے سید صاحب پبلہ تشریف فرما ہے ممبر رسول پر مستند اور معتبر علماء ایک کرام موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو جائے آر آگے پر چاہیں جہاں سے آپ مرید ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر دعا کرے وہ دعا تمہارے حق میں ویسی کی ویسی قبول ہو جائے لیکن آؤ ایک در میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں دعا الوالدہ ہی نہیں کہ دعا علم بیاء ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہیں جیسے نبی کی دعا آہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مفتی غلام غوث صاحب قبلہ نعرہ تکبیر جیسے نبی کی دعا جملے کے بات کرنا جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے امتی کے حق میں ویسے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے بچوں کے واہ سبحان اللہ کبھی ماں باپ کے بھی ہاتھ پہنچ چوم لیا کرو بھائی میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کے ہاتھ نہ چومو لیکن پیر صاحب کے ہاتھ چومنے سے پہلے پہلے ماں باپ کی قدر کرو تب تو فائدہ ہوگا تو پھر وہیں پی آ جائیے جو میں جملے عرض کر رہا تھا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یار ہمارا مسئلہ تو یہی ہے مجھے ماں باپ کرنا بھائی ہم تقریب سنتے ہیں لچھے دار ہم لچھے دار تقریب سننے کے عادی ہیں اگر پوچھ لے نا کہ بھائیہ تم نے لچھے دار تقریب سنی ہے صبح کو کچھ بتا سکتے ہو تو صبح ہوگی نا انسان سوکے ہوتھے گا فرح بھول گیا نعرے بہت لگائے تھے جلسے میں تاریخ بہت تھی مرانا صاحب بہت اچھا بولتے ہیں یاد کیا ہے وہ بھول گیا ابھی ہم نے پوچھا کسی کو یاد ہے ہم کہاں پہ بولنا ہے کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہر چیز کا حساب ہوگا ہوگا کس کا پاکت مارا تھا کس کی اچھا اللہ کرے کبھی نہ مارو کس کا پاکت مارا تھا اس کا بھی کس کی زمین دبائی تھی ایک انچ دو انچ مکان بنانے کے لئے زمین دبا لیا بھائی کس کے ساتھ کس کے اوپر گندی نگاڑا لی کس کی بہو اور بیٹی کی ست اچھا لی کسی غریب کو ستایا حساب ہوگا اور حساب ہونے کے بعد میں جس کو دوزک میں جانا آیا جس کی قسمت میں دوزک لکھی ہے حساب میں پاس نہیں ہوا وہ دوزک میں اور جس کی قسمت میں جنت ہے وہ جنت کے دروازے پہ پہنچا رضوانے جنت سے کہا کھوڑو نہ دروازہ تو رضوانے جنت کہے گا ہم تو نہیں کھولتے جب تک کہ میرا رب نہ کہے گا جنت کا دروازہ نہ پھولے گا پھر کیسا کھولے گا تو اللہ قرآن میں اشارت فرماتا ہے وَقِفُوهُمِنَّهُمْ مَسُولُونَ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے رب تم سے ایک سوال کرے گا پوچھے گا نمازیوں آجیوں نیک لوگوں آگئے ہو جنت کے دروازے پہ ابھی ایک سوال کا جواب دینا باتی ہے جب اس سوال کا جواب دے دوگے تو جنت میں انٹری ہو جائے گی جنت میں داخلہ ہوگا پہنچے رسول کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ جب ہر چیز کا حساب ہوگا تو جنت کے دروازے پہ آخری سوال کا جواب کیا ہوگا کونسا سوال ہوگا مصطفی کریم اشارت فرماتے میرے پیارو جنت کے دروازے پہ جو سوال ہوگا علماء اکرام موجود ہیں سنیے گا جملے کے افاظت کیجئے گا جنت کے دروازے پہ جو آخری سوال ہوگا وہ سوال ہوگا علی کے بارے میں بتاؤ جنت میں چلے جاؤ فاطمہ کی اولاد کے بارے میں بتاؤ جنت میں چلے جاؤ حسن حسین کے بارے میں بتاؤ جب ان کے بارے میں صحیح جواب دوگے تو جنت میں جاؤگے اب مجھے ایک چیز کا یہی پہ آپ سے ایک مسئلہ ایک سوال کرنا ہے یار علی کے بارے میں جو برائیاں کرتا تھا وہ جنت کے دروازے پہ جواب نہیں دے سکتا ہے یار جنت کے دروازے پہ چاہی نہیں سکتا ہے حسین پاک کی جو برائی کرتا تھا وہ جنت کے دروازے پہ نہیں جائے گا اور ایک لفظ جس حدیث پاک میں یہ ہے ان بلایتِ علی ابنِ طالب وہا اہلِ بیت ہی اہلِ بیت کے بارے میں بتاؤگے تو جنت میں جانے کو ملے گا مطلب یہ ہے حسین کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ حسن کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ امامِ زلول عبدین کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ موسیٰ قاسم کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ اے امامِ جعفر صادق کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ ایک ایک نام لے دے تو پھر قریب آجاؤ غوثِ آزم کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ غریب نماز کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ وارثِ حفاغ کے بارے میں بتاؤ جنت میں جاؤ یعنی اولیاءِ کرام کا جو وفادار ہوگا وہ جنت کا حق دار بے شک سبحان اللہ حق ہے میرے پیاروں کے بارے میں کیا کہتے تھے میرے پیاروں کے بارے میں کیا کہتے تھے رسول اللہ کے دولاروں کے بارے میں کہتے تھے اب پتہ چلا نماز ہو یا روزہ حج ہو یا ذکا عمالِ خیر و خیرات جنت کے دروازے پر لے جاتے ہیں آلِ رسول کی محبت جنت کے اندر لے جاتی ہے سبحان اللہ محبت جنت کے اندر لے جاتی ہے یار قسم خدا کی آپ ناز کرونا ہمارا امام امام آزم بولیے 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 اور محبت کے ساتھ میں امام آزم اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام ویسا ان کے زمانے میں کوئی ذہین نہیں دکتا ویسا کوئی مفکر نہیں ویسا کوئی محدث نہیں ویسا کوئی ہمحصر علم نہیں اتنا بڑا امام جس کو سارے اماموں پہ فوقیت حاصل وہ یہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلکن نومان اگر میں نے علی رسول کی صحبت دو سال نہ پائی ہوتی تو ابو حنیفہ حلاق ہو گیا ہوتا ہے ابو حنیفہ حلاق ہو گئے ہوتے اگر امام جعفر کی صحبت نہ پائی ہوتی ناز کرو آپ نے حضرت سید فاروق صاحب علمہ فاروق صاحب کی صحبت پائی ہے ناز کرو آپ آپ نے سرکار بادشاہ بلگرام کی صحبت پائی ہے ناز کرو آپ کہ آپ نے سرکار سید عویس مصطفی بازدی جانشین فاتح بلگرام کی صحبت پائی ہے ناز کرو آپ کہ آپ نے سعدات اکرام کی صحبت پائی ہے اور امام اعظم کتنے بڑے امام ہیں ایک چھوٹا سا مقصر سا واقعہ سنا ہوں آپ کو حضرت امام اعظم کے بارے میں کہ حضرت امام اعظم کا سکہ چل رہا تھا پورے کوفہ میں مصر میں شام میں بغداد میں ہر زمین پر میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے مقدس دور ہے ایک بڑا میر و قبیر آدمی آئے اور وہ بستر مرک پہ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا چھ ساتھ آٹھ سال کا بچہ ہے یا بہت زیادہ عمر رہی ہوگی تو شاید دس سال عمر رہی ہوگی اپنے بچے کو بلا کر کے کہتا ہے بیٹے میں بستر مرک پہ ہوں اتنی زیادہ دولت ہے ہمارے پاس لیکن بیٹے اگر تیرے ہاتھ میں آگئی تو چھوٹا ہے کم عمر ہے دولت برباد کر دے گا ایک کام کر انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اعتماد جو کرتا ہے کس پہ بھروسہ کرتا ہے یا تو اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے یا پھر کوئی اس کا دوست ہوتا ہے میرا ایک دوست ہے چلے جاؤ اس کو بلا لیاؤ بچہ دوڑا ہوا گیا کہنے لگا فلان کہا ہاں فلان میرا دوست ہے بلا لیاؤ بلایا گیا دوست کو جب وہ اپنے دوست کے پاس میں چارپائی کے قریب آیا نا تو بستر مرک پہ پڑا ہوا انسان یہ کہتا ہے یہ سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ بستر مرک بھی سمجھایا جائے بنا رس میں بستر مرک پہ چند سانسوں کا مہمان ہے وہ کہتا ہے دیکھو میں جا رہا ہوں میری یہ کروڑوں کی دولت ہے یہ شفیاں ہیں یہ خدانہ ہے یہ جائداد ہے یہ ہیرے ہیں یہ موٹی ہیں میں تو مر جاؤں گا لیکن تو ہی میرا قریبی دوست ہے ایک کام کرنا کہ اس دولت کو تم سنبھالنا جب میرا بٹ بیٹا بڑا ہو جائے تو جو تمہارے من میں آئے جو تمہارے دل میں آئے جو تیری خواہش ہو وہ میرے بچے کو دے دینا اس لیے کہ بچہ چھوٹا ہے اگر اس کے ہاتھ میں دولت چلی جائے گی تو بچہ برواد کر دے گا جب یہ سن بلو کو پہنچ جائے جب یہ جوان ہو جائے جب اس کو اقل و شعور جب یہ اقل و شعور کی منزل پہ قدم رکھے تب تم اس کے حوالے کر دینا وقت گزرتا گیا آدمی مرنے والا مر کے قبر میں چلا گیا اب یہ بچہ جوان ہو رہا ہے بچہ جوانی جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے جب جوان ہوا نوجوان پہنچا اپنے باپ کے دوست کے پاس میں اور پہنچ کر کے کہتا ہے میرے اببہ نے آپ کے حوالے دولت کی تھی میرے اببہ نے سونے چاندی اور شفیہ آپ کے حوالے کی تھی اب وقت آ گیا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اقل و شعور کی منزل پہ قدم رکھ چکا ہوں اپنے فیصلے اپنے آپ کر سکتا ہوں اپنا کام اپنے آپ کر سکتا ہوں اس لیے ضروری ہے آپ اپنی جو میری دولت ہے وہ میرے حوالے کر دیں اس نے کہا حوالے تو کر دیں گے لیکن ایسے حوالے نہیں کریں گے قاضی اسلام کے پاس میں چلنا ہوگا پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں